بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیل منظر کے ساتھ میں ہوں منظر نفی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فٹبال کی یہاں ورلڈ کپ فٹبال کالیفائرز میں پاکستان نے اگلے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کر لیا اس نے کمبوڑیوں کو جنہ اسٹیڈیم اسلام آباد میں کھیلے جانے والے دوسرے لیگ میں ایک صفر سے ہرا کر یہ اداز حاصل کیا اور یہ فٹبال پاکستان فٹبال کی اتنی تاریخ رقم ہوگئے کہ جب پاکستان نے ورلڈ کپ فٹبال کالیفائرز کے دوسرے مرلے میں کالیفائی کیا اس سے پہلے پہلا مرلہ جو پاکستان اور کمبوڈیا کے درمیان کھیلا گیا تھا یعنی میچ وہ فینم فن یعنی کمبوڈیا کے دعا لحکومت میں کھیلا گیا تھا محبت صفر صفر سے میچ برابر رہا تھا اور یہ بھی آپ بتائیں کہ پاکستان کے ٹیم بیس درجے کم رینکنگ پر ہے کمبوڈیا سے اس کے باوجود پاکستان نے ورلڈ کپ کالیفائرز کے دوسرے لیگ میں کمبوڈیا کو ایک صفر سے ہرا کر یہ عزاز حاصل کی اور فاتح گول یعنی فیصلہ کن گول جو ہے حارون حامد نے کھیل کے انترویں منٹ میں بنایا تھا پاکستان کی شاندار جیت پر جہاں فٹبال کے شاقین بہت خوش ہیں وہاں موجودہ کھلاڑی وہ تو خوش ہیں اور سابق انٹرنیشنل کھلاڑی بھی خوش ہیں ان میں سے ایک ناثر اسماعیل صاحب ہے جو صاحبت انٹرنیشنل کھلاڑی رہ چکے پاکستان کو ریمپریزنٹ کر چکے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کی اور آئندہ میسجز کے لیے پاکستان کے لیے نیت کباناؤں کا اظہار بھی کیا تو آئیے ان کا میسج سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم پاکستان کے لیے ایک بڑی فتح کل ورلڈ کپ کالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان نے کمبوڈیا کو ایک گول سے شکست دے کر کالیفائی کیا ورلڈ کپ کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جو کہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا اسلامباد میں جس کا میں آئی بیٹس راؤنڈ میں موجود تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کوچ کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس میچ میں جو اس کی سبسٹیٹوشن تھی سیکنڈ ہاف میں جہاں اس نے دو ڈائیسپوراس کو چینج کیا وہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اسی ٹائم کے اوپر فسٹ آف انہوں نے بڑا کمپیکٹ کھیلا دیفنسیف موڈ میں کھیلا اور دیفنسیف موڈ میں کوشش کی کہ کمبوڈیا سے فسٹ آف کے اندر گول نہ ہو حالانکہ ان کو بہت ایزی چانسز ملے اور انہوں نے وہ چانسز ضائع کیے لیکن سیکنڈ ہاف ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا کیونکہ آل آؤٹ جانا تھا اگر ہم دراؤ کرتے تو اس صورت کے اندر آپ کو پتا ہے یہاں پہ کاشنز ہوتے ہیں کاشنز کے اوپر پھر فیصلہ ہوتا ہے گا اگر وہ چیزیں بھی برابر ہو جائیں تو پھر وہ کیکس پرم پیلنٹی مارک سے بھی فیصلہ ہوتا ہے لہذا اس کی نوبت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی اور پاکستان نے سیکنڈ ہاف میں ڈومنیٹ کر کے کھیلا ٹیکنکلی ایس کمپیر ٹو فرسٹ ہاف بڑا ڈومنیشن نظر آئی پاکستان کی اور کاؤنٹر ایٹیکس کے اوپر پاکستان نے اچھے کاؤنٹر ایٹیکس کیا اور اسی صورت میں حارون عابد نے کاؤنٹر ایٹیک کے اوپر ایک ارلی بال کو کیک کر کے فنش کیا اور گول میں کنورٹ کیا اور اس کے بعد پاکستان کی ایک ہسٹری کریئٹ ہوئی اور سب سے زیادہ اس میں جو رول پلے کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو کراؤنٹس ہے اسلام آباد میں انہوں نے بہت بڑا رول اس میں پلے کیا جو اپنی ٹیم کو انہوں نے بوسٹ اپ کیا اور سپورٹ کیا اور ایک جو انوائرمنٹ تھا کافی پندرہ سولہ سالوں کے بعد نظر آیا اور کراؤٹ گراؤنڈ میں آکے انہوں نے اپنی ٹیم پاکستان کو سپورٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹنٹائن جو کوچ ہائر ہوئے ہیں وہ ایک طریقے سے لکی ثابت بھی ہوئے حالانکہ یہی لڑکے تھے جس کو شہزاد انبر کھلا رہے تھے لیکن وہ اس ٹیم کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کر سکے تو صحیح طریقے سے وہ ان لڑکوں کے اوپر امپلیمنٹ انہوں نے اپنی کوچنگ فلسفی کو نہیں کیا جو کہ کانسٹنٹائن نے آکے اس کو اپنی کوچنگ فلسفی میں پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کیا اور لڑکوں کو باقیادہ ان کو پروگرام دے کے کھلایا کہ کہاں کہاں کس پاکٹ میں آپ لوگ نے کیا کیا کام کرنے اور یہ یہ کوچ کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنی باؤنڈریز میں پلیئروں کو رکھ کے میچ کھلاتا ہے گا تو ایک اچھی فتح پاکستان کے لیے ایک اچھی امید جہاں کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے اور پاکستان انڈیا سے ہار گیا تھا لیکن اس جیت کے بعد پاکستانیوں کو فٹبال نظر آیا اور انہوں نے فٹبال میں اپنا انٹرس شو کیا کراؤڈنے گراؤنڈ آکے تو ہوپ فورت بیسٹ آگے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے سعودی عرب ہے جورڈن ہے تاجکستان ہے جس سے پاکستان نے ہوم اوے بیسٹس کے اوپر میچز کھیلنے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم میں یہاں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو میچز ہوتے ہیں لائف میچز جو پاکستان میں ہوتے ہیں اس میں اپنے پاکستانی کوچز کو پاکستانی گولڈ میٹنس پلیئروں کو پاکستان فٹبال فڈریشن کو بقاعدہ آنر کے ساتھ بلانا چاہیے گرلز کو بوائز کو جونئرز کو اور ان کو اس میچز کو لائف ٹیلی کاس کے لیے جو یہاں پہ میچز ہوتا ہے گرانڈ میں اس میں ان کو آنر دینا چاہیے جو کہ اس نورمیشن کمیٹی نے انفورچنیٹلی نہیں دیا اور یہ موقع مس کیا تمام جو بھی پلیئرز سے وہ بھی آنا چاہتے تھے تو برحال ہماری نیک خواہشات پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ پاکستان اپنے سیکنڈ رانڈ میں بھی اچھا پرفارم کرے گا بہت شکریہ ناصر اسماعیل صاحب آپ نے پیغام دیا خوشی کا اظہار کیا اور نیک تمناوں کو اظہار کیا یقینا تمام شائقین فٹبال کو بھی آپ کی طرح امید ہوگی کہ پاکستان جو ہے سعودی عرب پاکستان جو ہے اگلے مرحالے میں جن جن سے بھی میچز کیلس میں کامیان بھی حاصل کرے اور کالیفائرز کے تھرڈ راؤنڈ میں پہنچے اب ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ دوسرے مرحالے میں کیا ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں کہ دوسرے مرحالے میں پاکستان ایک گروپ پہ آ گیا یعنی چاہ ٹیم کا ایک گروپ ہے جس میں پاکستان بھی ہیں سعودی عرب بھی ہے تاجکستان بھی ہے اور اردن بھی ہے اور پاکستان اب ان تینوں سے ہوم این اوے کی بنیاد پر میچز کھیلے گا اور یہ میچز سولہ نومبر یعنی اس سال سولہ نومبر سے اگلے سال جون تک جاری رہیں گے چھے میچز پاکستان ہوم این اوے کی بنیاد پر ان تینوں ٹیموں سے کھیلے گا اس کے بعد پیسلا ہوگا کہ پاکستان آگے تھرڈ راؤن میں جاتا ہے کیونکہ تھرڈ راؤن میں جانے کے لیے افتدائی دو ٹیم ہو گئے یعنی کہ ہر جو نو جو گروپ سے ہیں اے سے لے کر آئی تک بنائے گئے ہیں اس میں ہر ٹیم میں ہر گروپ میں چار ٹیمیں شامل ہیں اور افتدائی دو ٹیمیں جو ہیں وہ جیت کر تھرڈ راؤن میں پہنچیں گی تو پاکستان کے میچز اب سعودی عرب سے ہوگا سولہ نومبر کو پہلا میچ کھیلے گا پاکستان سعودی عرب سے اس کے بعد تاجیستان اور جارڈن سے اس کے میچز ہوں گے اور یوں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان آیا تھرڈ راؤن میں جا سکے گا یا نہیں